میرے اور آپ کے لیے ماں کی گود ہے وہ میرے اور آپ کے لیے گھر ہے ایک سسٹم ہے نظام ہے گھرانہ ہے اچھا اس گھرانے میں شیطان سب سے زیادہ کوشش کرے گا اس یونٹ کو توڑنے کی کیوں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں سے اقدار مل رہے ہیں یہاں سے ویلیوز مل رہے ہیں اس سسٹم کو توڑا جائے اسلام میں معاشرے کی جو اکائی ہے یونٹ ہے وہ گھر ہے جبکہ ویسٹ میں معاشرے کی اکائی فرد ہے انڈویجوال ہے اور شیطانی نظام ہمیشہ چاہے گا کہ اس نظام کو توڑے جو میرا اور آپ کا گھریلو نظام ہے فیملی سسٹم ہے اب آپ دیکھیں گے پہلے جو نظام تھا فیملی کا یا خاندان کا کتنا سٹرونگ ہوتا تھا اور اب آہستہ آہستہ کتنا ویک ہونے لگا ہے کتنا کمزور ہونے لگا ہے کیوں کیونکہ ہر شخص کہتے ہیں کہ ہمیں پس وقت نہیں ہے یا برداشت کی کمی ہو گئی ہے یا مختلف ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے جو نظام ہے گھریلو نظام ہے فیملی سسٹم ہے یہ کلاپس کر رہا ہے اور خدا نہ خاصتہ ہی کیسا وقت آتا ہے کہ اگر یہ مکمل کلاپس کر جائے یعنی دو میاں اور بیویں ہیں سپریشن ہو جائے خدا نہ خاصتہ یا نوبت طلاق تک دائیوز تک آ جائے اس کی شرعہ بھی آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے کیوں بڑھتی جا رہی ہے کہ دشمن چاہتا ہے کہ یہ یونٹ ختم کرے دشمن چاہتا ہے کہ یہ نظام ختم ہو خاندانی نظام ختم ہو کیونکہ یہی وہ خاندانی نظام ہے کہ جہاں سے انسان اقدار کو حاصل کرتا ہے سب سے پہلے میں اور آپ انسانیت کہاں سے سیکھتے ہیں ماں باپ سے سیکھتے ہیں ماں کی گوت سے سیکھتے ہیں اور یہ سارا نظام ہے کہ جو انسان کو انسان بناتا ہے انسانیاں سے ڈیولپمنٹ کرتا ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے افراد معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں ہم وہ کہیں